میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے اگر آپ اپنے اوٹ کا استعمال در کی بنیاد پر کریں گے تو ظاہر سماجوادی تو یہی چاہتی ہے کہ در کی بنیاد پر آپ کو دھرایا جائے بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ آپ دردر کر گھٹن کی زندگی گزاریں میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال نکتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رہی وہ ہر محاص پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے کیا نوجوانوں کو روزگار ملا کیا نوجوانوں کو نوکری ملی تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی بلکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی نوجوان کو روزگار کا انتظام نہیں کیا بی جے پی صرف ان مسائل کو اٹھاتی ہے جس سے دو سمدعوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے یا پھر یہاں پر دروبی کرن کی راجتی بی جے پی کرتی ہے پانچ سال میں پدان مندری گرامینی آواز روجنا میں گھر تو بہت منظور ہوئے مگر دس انسنکت سماج کے مسلمانوں کو گھر نہیں دیے گئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو بی جے پی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے مگر آن اتر پر دیش ہر میدان میں پیچھے ہو چکا ہے دیش کے پدان مندری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کیا کہاں انہوں نے دیش کی پارلیمنٹ میں کہ کوویٹ کے دوران میں غلطی سے لوگوں کو اتر پر دیش بھیج دیا گیا میدیش کے پدان مندری کو بتانا چاہوں گا اور ان کے حافظے کو تازہ کرنا چاہوں گا حافظے کا مطلب ان کی میمری ان کی میمری کو تازہ کرنا چاہوں گا کہ کیا جب کوویٹ شروع ہوا تو کیا تبلیغی جماعت پر ظلم نہیں شروع ہوا کیا آپ نے الزام نہیں لگا دیا اب سنکت سماج مسلمان پر آفی کی پاٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کوویٹ پھیلانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں بتاؤ پدان مندری وہ کس نے کیا پھر کون ذمہ دار ہے اس کا اور دوسری بات بی جے پی نہیں بتاتی آپ کو کیا جنوری دو ہزار اکیس میں بی جے پی پاٹی نے ایک ریزولوشن پاس کر کے پدان مندری کو مبارک بات دی کہ پدان مندری کو مبارک بات اس لیے دی بی جے پی نے کہ ہم کوویٹ سے جنگ جیت گئے اور آسٹیلیا میں بھارت نے آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم کو ہرا دیا اتنی جلدی آپ نے جنوری دو ہزار اکیس کو ایک سال پہلے آپ جا کر ریکارڈ نکار کر دیکھ لی گئے بی جے پی کی نیشنل ایگزیگوٹیو کمیٹی میں بات کہی گئی اس کے بعد جب دوسری ویب شروع ہوئی تو کیا گنگا کے پانی پر جو لاشیں تیر رہی تھی پدان مندری وہ جھوٹ ہے کیا اتر پردیش میں لوگ جب آکسیجن کے لیے ترب ترب کر مر رہے تھے وہ جھوٹ ہے کیا لوگ کو عوام کو کوویٹ سے دوائے نہیں مل رہی تھی اسپطال میں بیٹ نہیں مل رہا تو وہ جھوٹ ہے بتاؤ پدان مندری بتاؤ بی جے پی کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے دو ہزار اکیس جنوری میں آپ نے کوویکسین اور کوویشین کا آرڈر پلیس کیا اس میں دیری ہوئی اگر آپ اکٹوبر نومبر دو ہزار بیس میں کوویشین اور کوویکسین کی دوائوں کا آرڈر پلیس کر دیتے تو بھارت میں اتنے لوگ نہیں مرتے آپ تو صرف تاریخ پسند ہے آپ تو صرف اپنی تاریخ پسند کہ آپ نے احساس کیا تھا ارے آپ کی حکومت کی غلطی کی وجہ سے بھارت میں کوویڈ کی سٹین وے وائی بی جے پی ذمہ دار ہے اگر دو ہزار اکیس میں کوویڈ کی سٹین وے وائی تو بی جے پی کی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی کی نادانیوں کی وجہ سے جس میں لوگوں نے جنتہ نے اپنی ماں کو کھویا اپنے پتا کو کھویا اپنی پتنی کو کھویا اپنے بھائیوں کو کھویا اپنے دوستوں کو کھویا بٹاؤ پدار منتری آپ نے دواؤں کا آرڈر کیوں گئی پہلے پلیس کیا اس کی بات پدار منتری نہیں کریں گے پدار منتری جب ان پر آ جاتی یہ بات تو فورم ہوتے میں ذمہ دار نہیں ہوں کوئی اور ذمہ دار ہے کہ آپ میں سرکار کیا کر رہی تھی آپ دوسری بات یہ عزیز دوستو اور مزرگو آج دی جے پی کے مکھے منتری کہتی ہے کہ میں اٹھر پردیش میں مئی جون میں سردی پیدا کر دوں گا موسم میں گیانک ہے بابا مئی جون میں کوئی سردی پیدا کر دیتا ہے اب بولتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں گرمی پیدا کر دوں گا ارے بابا آپ کی سرکار تو دواؤں نہیں دے سکی آپ کی سرکار تو مرنے والوں کو انتیم سنسکار کرنے کے لکڑی نہیں دے سکی آپ کونسی گرمی اور سردی کی بات کر رہے ہیں آپ نے اٹھر پردیش کے یواؤں کو روزگار نہیں دیا نوکری نہیں دی مگر بابا گرمی اور سردی کی بات کر رہے ہیں مگر بابا ایک بات سن لو ایک بات ذہن نشین کر لو اوہ ویسی جو اتھر پردیش میں گرمی پیدا کر چکا ہے وہ جاتا تمہاری سردی کم کرے گی نہ تمہاری گرمی کم کرے گی موسیقی موسیقی